بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے مل کر سرکار کتنی خوبصورت میں فلکائے نکاہ دی گیا ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی سکاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ سعید سون سسٹرم ماشاءاللہ بھی سنا خانوں کے ساتھ بہت اچھا تابن فرما رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کے ورزر کی برکتیں اطاف فرمائے اور میری خوش نسوی بھی کہ اس سٹیج پر آلے نبی اولاد علی پیر سوی گوھر علی شاہ صاحب آپ کی مجودگی میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ تو استادوں کے بھی استاد ہیں میں تو بس تھوڑا سی سبق سنانے آیا ہوں اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سرو پرتا دیر قائم و دائم فرمائے آئیے کوئی بھی زبان خموش نہ رہے لجپال شہنشاہ کی لجپال بارگاہ میں جھنگ جھنگ کر درود پاک مجھو نپش کر لیجئے اس عقیدے سے درود پڑھنا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں مل کے پڑھئی جئے اللہ علیہ وسلم علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ علیہ وسلم علیکہ یا جنہوں جنہوں آندہ ہے محبت نہ پڑھو سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ راستے ساف میں اسے اپنی حاضری کا آغاز پیر سید نصیر نصیر گولڑا کے تاجدار آپ کے ایک شیر سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا کہ راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں چاند تاروں میں نصیر آج کے حل چل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے جڈا 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 امید ہے چاند تارے ہیں چڑے بنائے گے سبحان اللہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور چاند کو توڑی کے پھر جوڑی نے بانے آ جائے چاند کو توڑی کے پھر جوڑی نے بانے آ جائے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے اور جو اصول قرآن نے بس آئے نئی اصول کو یہ سے اصول بڑھ گا چند جنہ بھی پامے حسین ہوئے او نئیوں حب شدے پیرا دی دھوڑ برگا چند جنہ بھی پامے حسین ہوئے نئیوں حب شدے پیرا دی دھوڑ برگا توجہ کہ لکھاں ماماں پہ جائے نینے جائے پتھاں کی میں جائے پتھاں کسی سے پتھاں برگا ایک لکھتے چو بھی ہزار بھی جو ہوں نئی رسول کوئی میرے رسول برگا او نئی رسول کوئی میرے رسول برگا ایک لکھتے چو بھی ہزار بھی جو نئی رسول کوئی میرے رسول برگا مجھے جو حکم دیا گیا اس کے مطابق اپنی حاضری کو لگاؤں گا دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو کچھ اور ربائیاں سنچارا سنائیں گے لیکن میں پیچھے بھی انشاءاللہ خیال کروں گا تو مجھے جس طرح حکم ہوا اس طرح اپنی حاضری کو لگاؤں گا سب سے پہلے اسمال حسنہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام آپ کے اسماتوں کی نظر جب میں اللہ کا نام پڑھوں تو آپ نے ابنا دائیاں بازو بند کر کے کہنے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے ہیں گاج واج کی کیا ہے دو سبحان اللہ الرحمہ رحمہ 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 یا رحمہ رحمہ حساب رحمہ رحمہ قریب الرقیب الحصیب الجیند القریب الرقیب المجیب الرقیب حقیب حدود مجید الرقیب بائید الشہیب کوئی میں زبان خموشن رہے اپنے حصے کو جھنٹے بنا کے مل گئے بڑھئے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ سب پڑھئے اللہ اللہ سب پڑھئے اللہ اللہ رکھے بھالا ہے انہوں کو انہیں مٹھا مرنے بھالا ہے رکھے بھالا ہے انہوں کو انہیں مٹھا مرنے بھالا ہے سڑھی اس سو گھونے لگے گئی یہ جیڑا توڑے نے بھالا ہے اللہ 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 سب پڑھئے سب پڑھے سب پڑھے آپ کے سامنے پھر سید نصیر الدین نصیر گورڑا کے تاجدار آپ کا لکھو مشہور زمانہ کلام اب آپ نے میرے سامنے کیا پڑھنا ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پڑھے قربان زمانہ ہے محبت نہ پڑھ لو ایک میں ہی نہیں انہیں پڑھے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پڑھے قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب جگانہ ہے اور قربل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے قربل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنن کا نانہ ہے اور پیر صاحب نے ہمیں ایک مانگنے کا در بتایا پیر صاحب نے ہمیں ایک مانگنے کا در بتایا انہوں نے کہا اگر کچھ لینا چاہتے ہو کچھ پانا چاہتے ہو تو اس در پر آجو جنھا یہ وہ در ہے جہاں پر ایک بار سائل خود خیرات ملتی ہے تو کوئر ٹھیک کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایسا نسکال جھانا ہے آؤ مانگنے کی گھڑی ہے تمام اب اپنے دامر کو بھیلا کر اس در سے مانگنے وہ کونسا در ہے سماتس مہین کے آؤ 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 تر زہرہ پری پھیلائے ہوئے دامن آؤ تر زہرہ پری پھیلائے ہوئے دامن یہ ہے نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے یہ ہے نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے یہ ہے نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے اور مہروں میں کرم ہم کو رکھیے نہ سرے میں شر میروں میں کرم ہم کو رکھیے نہ سرے میں شر جیسا ہے نسیرہ کے سائل تم پرانا ہے جیسا ہے نسیرہ کے سائل تم پرانا ہے کہہ دو سبحان اللہ سنیاں دے پیر آلہ حضرت امام البرکت امام احمد رزاقہ پر انبیر آپ کے کلام کی چندر شاہد جو میرا الحمدللہ میری پہچان کلام ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا اسی زوگ شوک کے ساتھ اپنے دائیاں بازو برن کر کے آپ نے میرے ساتھ یہ کلام مل کے پڑھنا ہے اس کی میرے فرمیش بھی گئی ہے انشاءالا آپ کی سواتوں کو نظر مل کے پڑھ گئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے بالے چمک تجھ سے سب پانے بالے چمک تجھ سے پانے بالے چمک تجھ سے پانے بالے چمک تجھ سے پانے بالے جمک تجھ سے جمگانے والے میرا دن دن چمکہ دے جمگانے والے میرا دن دن چمکہ دے جمگانے والے اور یہ شیر تمام آباب نے اپنا دائیاں بازو پرند کر کے مرسا دل کے پڑھنا ہے یہ ہمارے عقیدے کا شیر ہے ہو سکے تو پھر تو نہ بازو پرند کر کے مرسا دل کر رہی ہے ہمارے عقیدے کا شیر کر رہی ہے چھپ جانے والے میری چشمیں عالم سے چھپ جانے والے میری چشمیں عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دینوں کے راستے میں بھیجا بھجا تانے آنے کے راستے میں بھیجا بھجا تانے والے میرا دن بھی جان کا دن چھپ جانے والے محبت سے کہہ دی جو سبحان اللہ گاج واج کی کہہ دو سبحان اللہ آخر میں ایک شیر میں نے مولا علی کی منقبت کا پیش کر کے انشاءاللہ جازت ملکہ پڑھنا ہے دل وچھ رکھ کے پیار علی دے بچے آنا دل وچھ رکھ کے پیار علی دے بچے آنا دل وچھ رکھ کے پیار علی دے بچے آنا بڑھ جایا تھا بے تار علی دے بچے آنا بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مگل راہی پہ جن نے پتر مگنے نے مگل راہی پہ جن نے پتر مگنے نے پھر لگے آئے گا لگے آئے ہاں لگے آئے کر بار علی دے بچے آنا بڑھ جا تھا بے تار علی دے بچے آنا بڑھ جا تھا بے تار علی دے بچے آنا بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی کرنا کیے کہ گج کے نارا گج کے نارا مار علی دے بچے آتا بڑھ جاتا بے دار علی دے بچے آتا بڑھ جاتا بے دار علی دے بچے آتا بولو علی مولا علی مولا علی علی نارا حدر نارا حدر موسیقی